شیخ ابو عبداللہ الاندرسی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جب ہم گاؤں میں پہنچے اور مندروں اور گرجہ گھروں کو دیکھا تو میں نے سوچا یہ لوگ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں جبکہ یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے تو اسی وقت میں نے اپنے اندر سے یہ آواز سنی یہ جو آپ کے پاس ہے کسی بھی طرح آپ کی نیکی کی وجہ سے نہیں ہے آپ نے ہماری مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے ہم تمہیں ابھی دکھا دیں گے شیخ عبداللہ الاندرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے دل کو چھوڑ کر لگئی ہو اور یہ میرا ایمان تھا جو مجھے چھوڑ کر غیب ہو گیا تھا یہ کہانی امام شہاب الدین الابشیحی کی کتاب مستصرفی کل فن نے مستضرف سے لی گئی ہے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں بغداد کی اسلام ریاست میں ابو عبداللہ الاندرسی کے نام سے ایک متقی اور بزرگ تھے وہ ایک مشہور عالم اور محدث تھے ان کے شگردوں کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز کرتی تھی ایک پر تباہ وہ کسی سفر پر روانہ ہوئے ان کے ساتھ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ کہانی بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہمارا کافلہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سفر میں روان دوان تھا یہاں تک کہ ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر عیسائیوں کی عبادی تھی وہاں جگہ جگہ پر گر جگہ سورج کی عبادت کے مندر اور دوسری عبادت گاہیں تھی کچھ لوگ بھتوں کی پوجہ کرتے تھے اور کچھ لوگ صلیبوں پر دوائیں مانگ رہے تھے ہم ان کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو گئے چنانچہ ہم گاؤں سے پہر نکل گئے ہم ایک کوئے پر پہنچے ہم نے دیکھا کہ چند لڑکیاں لوگوں کو پانی پلانے میں مسروب ہیں ان لڑکیوں میں سے ایک ایسی لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی شیخ ابو عبداللہ نے اسے دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا شیخ نے دوسری لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ اس گاؤں کے سردار کی بیٹی ہے اس پر شیخ نے کہا تو پھر اس کے باپ نے جو کہ سردار بھی ہے اس نے اپنی بیٹی کو اس حقیر کام پر کیوں لگا دیا لڑکیوں نے جواب دیا کہ اس کے والد نے اپنی بیٹی کو اس کام پر اس لیے لگایا ہے تاکہ جب اس کی شادی ہو وہ اپنے شوہر کی عزت اور خدمت کرے اور اس کو حکارت سے نہ دیکھے شیخ ابو عبداللہ عنہ لرسی سر جکا کر بیٹھ گئے اور خاموش ہو گئے انہوں نے تین دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا صرف اپنی نماز میں مصروف رہے ان کے شاگر دوساتی بہت پریشان تھے کہ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے ان سے کیس طرح بات کی جائے بیلاخر شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا شیخ آپ کے شاگر اور ہم لوگ آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہیں مہربانی کریں اور ہمارے ساتھ بات کریں اس پر شیخ ابو عبداللہ علیہ نے جواب دیا اے لوگو جان لو میرا دل اس لڑکی کی محبت میں گریبتار ہو گیا ہے میرے لئے اب یہاں سے جانا ناممکن ہو گیا ہے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا حضرت آپ عراق کے روحانی رہنمائے آپ کا تقوی دور دور تک مشہور ہے آپ کے شگیتوں کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز ہے ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ ہماری اور اپنے رسوائی نہ کریں اس پر شیخ نے جواب دیا لوگو میری تقدیر پر موہر لگ چکی ہے میں اب کچھ بھی نہیں رہا ولایت کی چادر مجھ سے اتار لی گئی اور ہدایت مجھ سے چھین لی گئی ہے یہ کہہ کر شیخ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور ہمیں کہا آپ لوگ چلے جاؤ اور مجھے یہاں پر چھوڑ دو کیونکہ میری قسمت پر موہر سبت کر دی گئی ہے شیخ شبیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے ہم نے اللہ سے دعا کی ہم روتے رہے اور گرگڑاتے رہے اے اللہ ان کی حالت بہتر فرما دے ان کی حفاظت فرما ہم اتنا روئے کہ ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین ہمارے آنسوں سے تر ہو گئی پھر ہم بغداد واپس آ گئے جب لوگوں کو ہماری باپسی کی خبر ملی تو وہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے شہر کے مذافات میں جمع ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ شیخ تو ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے اس پر وہ بہت پریشان ہوئے ہم نے بلاخر ان کو سارا واقعہ سنا دیا جس پر ان کے شاگت دھاڑے مار مار کر رونے لگے اس کے بعد ان کی تعلیم و تبلیغ کی تمام جگہیں بند کر دی گئیں پورا سال پورا ایک سال ہم لوگ اس سوتاسی کی حالت میں رہے آخر کار میں نے جن ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ معلوم کیا جائے کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی حالت کیسی ہے ان کی طبیعت کیسی ہے جب ہم گاؤں پہنچے تو ہم نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ جنگل میں سورن کی دیکھ بال کر رہا ہے ان کو چرا رہا ہے ہم نے ان سے پوچھا یہ غضب کیسے ہوا تو لوگوں نے ہمیں بتایا ابو عبداللہ اندلسی نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی پیش کر اس کے والد کو کی لیکن لڑکی کے والد نے یہ شرط لگائی کہ اسے اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا اسے چرچ میں جانا ہوگا اور اس کے خنزیروں کی دیکھ بال کر نہیں ہوگی جس پر شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے یہ تمام شرع پوری کر دیں اس وقت وہ خنزیروں کو چرا رہے ہیں پھر ہم اسے دھونتے دھونتے جنگل میں پہنچ گئے ہم نے دیکھا اس کے سر پر روایتی عیسائی ٹوپی تھی وہ اس لٹھی پر ٹیک لگائے کھڑا تھا جس پر وہ کبھی خطپہ دیتے وقت ٹیک لگاتا تھا ہمیں دیکھ کر اس نے شرمنگی سے سر چھکا لیا ہم ان کے قریب گئے اور انہیں السلام علیکم کہا جواب میں انہوں نے بھی والیکم سلام کہا شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے شیخ یہ سب کچھ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا تیرے علم و فضیلت کو کیا ہوا شیخ ابو عبداللہ الہندلسی نے جواب دیا میرے پیارے بھائیوں اب میں وہ نہیں رہا اللہ نے جو چاہا وہی ہو گیا میں کبھی اس کے پیاروں میں شامل تھا اب اس نے مجھے اپنے دروازے سے بہت دور پھینک دیا اے اللہ کے پیارے بندوں اللہ کے غزب اور اس سے کٹ جانے سے بچو پھر وہ اسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ مجھے تجھ سے ایسے سلوک کی امید نہیں تھی پھر رونے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے شیخ شیبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کر دعائیں مانگی اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے شیخ کی حالت بہتر فرما صرف آپ ہی انہیں بچا سکتے ہیں شیخ شیبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے رونے اور گرگڑانے کی آواز سورو نے بھی سنی تو وہ ریت میں اپنے سر رگڑنے لگے اور اتنے زور سے چھکنے لگے رحمت اللہ علیہ نے انہیں کہا اے شیخ آپ ہمارے ساتھ بغداد کیوں واپس نہیں چلتے اس پر انہیں جواب دیا میں ان سوروں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں شیبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے شیخ آپ تو قرآن کریم کے حافظ تھے کیا تمہیں قرآن شریف یاد ہے شیخ نے جواب دیا میں قرآن کی دو آیات کے علاوہ سب کچھ بھول گیا ہوں ان میں سے ایک آیت یہ ہے اور جسے اللہ زلیل کر دے اسے کوئی عزت والا نہیں بنا سکتا بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور انہوں نے فرمایا مجھے دوسری آیت یہ یاد ہے اور جس نے ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کیا وہ یقینا رہ راست سے بھٹک گیا شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی یہ حالت دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے پھر ہم انہیں چھوڑ کر بغداد کی طرف چل پڑے تین دن کا سفر کرنے کے بعد ہم ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر ہم نے ابو عبداللہ الاندلسی رحمت اللہ علیہ کو اپنے سامنے اچانک دیکھا وہ ایک دریا سے نکل رہے تھے جہاں انہوں نے ابھی ابھی غسل کیا تھا انہوں نے بلند آواز میں اشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو و اشدو انہ محمد عبدہ ورسولہ پڑا اسے دیکھ کر ہم اپنے خوشی اور مسرد پر قابو نہ رکھ سکے انہوں نے ہم سے کچھ پاکیزہ کپڑے مانگے جو انہوں نے پہن لیے پھر نماز ادا کی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم نے ان سے پوچھا اے شیخ ہمیں واقعہ سناو آپ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا انہوں نے جواب دیا جب تم مجھے چھوڑ کر واپس آنے لگے تو میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا میں نے عرض کی اے میرے مولا میں گناہگار اور فاسق ہوں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے اپنی رحمت میں ڈھاپ لیا پھر ہم نے ان سے پوچھا لیکن آپ کو اتنی آزمیش میں کیوں ڈالا گیا شیخ نے جواب دیا جب ہم غیر مسلموں کی بستی میں پہنچے تھے اور مندروں عبادت گاؤں اور گرجہ گھرم کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں سوچا تھا یہ لوگ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے میں ایک سچے اللہ کو مانتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں اسی وقت میرے اندر سے یہ آواز آئی یہ ایمان جو تمہارے پاس ہے تمہارے نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ ہمارے فضل کی وجہ سے ہے اگر ہم چاہیں تو آپ کو ابھی دکھا دیں پھر مجھے فوراں ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے دل کو چھوڑ کر اڑ گئی ہو یہ میرا ایمان تھا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بہت خوش تھے ہمارا کافلہ بڑی خوش کے ساتھ بغداد پہنچا شیخ کے درس و تبلیغ کے مقامات دوبارہ کھول دئیے گئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو قرآن و حدیث کا علم واپس کر دیا اور مزید علم سے نوازا ہمیں اس واقعہ سے سبق سکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کسی سے برطر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو حکارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو ہمیں دوسروں کو اللہ کا بندہ سمجھنا چاہیے اور عبد ہمیں دوسروں کو اللہ کا عبد اور بندہ سمجھنا چاہیے اور عبد اور رب کی اس رستہ داری میں ہمیں کبھی بھی دخل نہیں دینا چاہیے خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلائے اور ہماری لذشوں کو معاف فرمائے اور ہم امتحان میں نہ ڈالے آمین یارب العالمین